اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو ہے ایک ایسے شخص کی جو مرنے کے بعد شہطانی بدرو بن کر زمین پر لوٹ آیا یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے اس لیے اس کو دل تھام کر سنیے گا اور نیچے کمنٹ میں استغفار لازمی لکھتے ہیں دوستو ہوا کچھ یوں کہ دوپیر کا وقت تھا شبیر ابھی ابھی اپنے آفیس سے واپس لوٹا تھا وہ اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر رہتا تھا اپنی کار کو پارکنگ میں لگا کر وہ لفٹ کی طرف گیا اس نے لفٹ نیچے لانے کے لیے بٹن دبایا لیکن بہت دیر تک کھڑے رہنے کے باوجود بھی لفٹ نیچے نہیں آئی شبیر ابھی سیڑھیوں کی طرف گیا ہی تھا وہ جیسے ہی سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے والا تھا اسی وقت اس کو لفٹ کھلنے کی آواز آئی شبیر رک گیا اور واپس لفٹ کی طرف جا کر دیکھا تو اس کے ابو اسمائی لفٹ سے باہر آئے وہ ابو سے کہنے لگا کہ ابو آپ کہاں جا رہے ہیں یہ لفٹ بار بار خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کو بلڈنگ کا مالک ملے تو اسے لفٹ کو ٹھیک کروانے کو کہنا لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں شبیر نے اپنے ابو سے سوال پر سوال کیے لیکن اس کے ابو نے جواب دینا تو دور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور سیدھا باہر کی طرف چل پڑے شبیر پریشان ہو گیا کہ اب یہ پاپا کو کیا ہو گیا ہے خیر شبیر نے پھر سے لفٹ کا بٹن دبایا لیکن لفٹ نہیں کھلی آخر میں وہ پریشان ہو کر سیڑھیوں سے اوپر گیا شبیر جیسے ہی اپنے فلیٹ میں پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ارے یہ کیا پاپا نے تو دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا شبیر جیسے ہی گھر کے اندر گیا اس نے اندر جو کچھ دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اس کے ابا کی گردن پھانسی کے پھندے سے بندی پنکے سے لٹک رہی تھی شبیر زور زور سے چیخ پڑا شبیر کی آواز سن کر کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے ان لوگوں نے شبیر کے ابا کی باڑی نیچے اتاری ان کی موت ہو چکی تھی شبیر کو اس بات سے بڑا صدمہ لگا کیونکہ اس کے ابا کے علاوہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا خیر قصہ مختصر اس نے اپنے ابا کا کفن دفن کا انتظام کیا اور نماز جنازہ ادا کر کے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے لیکن شبیر کے لیے تو جیسے یہ کل کی ہی بات ہو وہ ہر وقت اپنے ابا کے بارے میں سوچتا رہتا دفتر سے لوڑنے کے بعد وہ قبرستان جلا جاتا اور رات بھر ابو کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا ایک دن شبیر قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس نے وہاں پر ایک جنتر منتر کرنے والے بابا کو دیکھا وہ قبرستان میں کچھ منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا اسی وقت ایک کالا سایا آیا زمین میں دفن ہو گیا یہ سب کچھ دیکھ کر شبیر حق کا بکا رہ گیا وہ اس بابا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بابا ابھی ابھی یہ آپ نے کیا کیا وہ کالا سایا آخر کیا تھا وہ بابا کہنے لگا کہ بیٹا وہ ایک بری آتمہ تھی جو مرنے کے بعد بھی زمین پر بھٹک رہی تھی اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہی تھی اس لیے میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس ہی کی قبر میں اس کو قید کر دیا اور اب یہ کبھی بھی باہر نہیں آ پائے گی یہ سن کر شبیر کو بابا کی بات پر فوراں یقین آ گیا کیونکہ اس نے اپنے ابا کو مرنے کے بعد بھی دیکھا تھا تو وہ کہنے لگا کہ بابا میرے ابا کی ایک ہفتہ پہلے موت ہو چکی ہے لیکن میں ان کو مرنے کے بعد بھی محسوس کرتا ہوں بابا کیا آپ میرے ابا کو واپس لا سکتے ہیں اس کے بدلے جتنے بھی پیسے بولو میں دینے کے لیے تیار ہوں آپ بس ان کو واپس لے آئیں میں آپ کی منت کرتا ہوں تو بابا کہنے لگا کہ تمہارے باپ کی موت کیسے ہوئی تو شبیر کہنے لگا کہ انہوں نے خود کو پانسی لگا کر خودکشی کی تھی بابا کہنے لگا کہ تمہارے ابا نے اپنی مرضی سے اپنی جان دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہتے تو شبیر کہنے لگا کہ بابا میں اپنے ابا کو اچھی طرح سمجھتا تھا وہ ایسے بے وجہ خودکشی نہیں کر سکتے ان کے مرنے کی کوئی اور وجہ ہوگی آپ بس ایک دفعہ ان کو واپس لے آئیں تو وہ جنتر منتر والا بابا کہنے لگا دیکھو بیٹا میری بات غور سے سنو اگر تمہارے ابو واپس نہیں آئے تو ان کی جگہ ایسی بری آتما آ سکتی ہے جسے دوبارہ جینے کی چاہت ہو اور اگر پھر وہ ایک بار اس دنیا میں آ گئی تو پھر اس کو واپس اس کی دنیا میں بھیج پانا نممکن ہوگا کیا تم میری بات سمجھ گئے تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بابا میں سمجھ گیا تو بابا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کل اسی وقت تم اپنے ابا کا آئینہ لے کر اسی جگہ میرے پاس آ جانا جس میں وہ اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے شبیر نے ایسا ہی کیا اگلی رات وہ اپنے ابا کا آئینہ لے کر قبرستان پہنچ گیا اور آئینہ بابا کو دے دیا بابا نے آئینے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر اس پر اپنا منتر پڑھنے لگا تو وہ آئینہ راک میں بدل گیا پھر اس بابا نے مزید ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اس راک کو شبیر کے جسم پر چھڑک دیا شبیر اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر اپنے کمرے کے بیٹ پر تھا اسے یقین نہیں ہوا اسے یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا وہ دل ہی دل میں بولا لگتا ہے یہ سب ایک سپنا ہے آخر کوئی مرا ہوا انسان واپس کیسے آ سکتا ہے شبیر نے اپنے آپ کو سمجھایا تب ہی اسے اپنے گھر پر قدموں کی آہٹ سنائی تھی شبیر بھاگ کر کمرے سے باہر آیا سامنے اس کے ابو تھے وہ کھڑکی پر کھڑے باہر دیکھ رہے تھے شبیر نے روتے ہوئے بس ایک سوال کیا ابو آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے ابو نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے بس شبیر کی طرف دیکھا اور مسکرائے شبیر نے پھر دوبارہ ان سے کوئی سوال نہیں کیا اس کے لیے اپنے ابا کو سامنے دیکھنا ہی کافی تھا وہ بہت خوش تھا کہ اس کے ابا واپس آ گئے ہیں اگلے دن شبیر اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا تب ہی اس کے دو دوست علی اور زین اندر آئے اور کہنے لگے کہ شبیر ہم کو انکل کی موت کا بہت افسوس ہے لیکن جو کچھ بھی ہوا اسے بھولنا ہی ٹھیک ہے دیکھو آج رات ہم دونوں نے باہر جانے اور گھومنے پھرنے کا پلان کیا ہے اور کھانا بھی باہر سے کسی اچھے ہوتل سے کھائیں گے تم بھی ہمارے ساتھ چلنا ہم تینوں مل کر خوب انجوائے کریں گے تو شبیر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں یار اب میں وہ سب کچھ بھول چکا ہوں دیکھو پارٹی آج باہر نہیں بلکہ میرے گھر پر ہوگی اور تم دونوں کو میرے گھر آنا ہے شبیر کا ایسا رویہ دے کر علی اور زین چونگ گئے پھر رات ہونے پر شبیر علی اور زین دونوں کو اپنے گھر لے کر آیا تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھو میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر شبیر اندر چلا گیا زین کہنے لگا کہ یار علی تم کو شبیر کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے اس کے اببا کے گزرنے پر بھی وہ خوش کیسے ہو سکتا ہے علی کہنے لگا یار مجھے لگتا ہے کہ شبیر یہ حادثہ بھولنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے ایسا برتاؤ کر رہا ہے اتنے میں علی کہنے لگا یار شبیر کو اندر گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے واپس نہیں آیا میں اس کو دے کر آتا ہوں علی شبیر کے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ تب ہی سامنے والے کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا وہ شبیر کے اببو کا کمرہ تھا علی اندر گیا کمرے میں اندھیرہ تھا اسے اندر کوئی بھی نظر نہیں آیا وہ واپس جانے ہی والا تھا کہ تب ہی کمرے میں سے کھل کے رونے کی آواز سنائی تھی علی سہم گیا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے علی سہمہ ہوا اس کے پاس جانے لگا جیسے ہی علی اس کے پاس گیا اس آدمی کا سر علی کی طرف الٹا گھوم گیا وہ ایک شہطان تھا اور ایک جنور کی صورت میں بدل گیا اس کا چیرہ اتنا بیحانک تھا کہ علی اس کو دے کر ڈر کے مارے کامپنے لگا علی وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ تب ہی اس شہطان نے علی کے سر کو پکڑ کر الٹا گھوم گیا جس سے اسی وقت علی کی موت ہو گئی تب ہی اس شہطان کی نظر زین پر پڑی جو دروازے پر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا ڈر کے مارے زین کا چیرہ پسینے سے تر بتر ہو گیا وہ بچاؤ بچاؤ پکار کر بھاگنے لگا تب ہی شبیر نے اسے روکا تو وہ کہنے لگا کیا ہوا زین تو اتنا ڈھرا ہوا کہاں بھاگ رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ شبیر تمہارے گھر پر ایک شہطان ہے اس نے علی کو جان سے مار دالا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں یہاں اب ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گا میری مانو تو بھی بھاگ یہاں سے نہیں تو وہ تجھے بھی مار ڈالے گا تو شبیر کہنے لگا کہ زین میرے بابا تو ایسا نہیں کر سکتے وہ کسی کو مار نہیں سکتے زین کہنے لگا کیا کہا تو نے تیرے پاپا شبیر نے زین کو ساری بات بتا دی زین اس کی بات سن کر حقہ بکہ رہ گیا شبیر تو پاگل ہو گیا کیا تو نے یہ کیا کر دیا تو نے جس آتما کو زندہ کیا ہے وہ تیرے ابو نہیں ایک شہطان ہے جس نے علی کی جان لے لی ہے شبیر کہنے لگا کہ زین یہ سب تیرا وہم ہے چل میں تجھے دکھاتا ہوں شبیر زین کو اپنے ابا کے کمرے میں لے گیا اب وہاں سے علی کی لاش غائب ہو چکی تھی شبیر کہنے لگا کہ دیکھو زین یہاں کوئی بھی نہیں ہے تب ہی شبیر کے ابا کی آتما ان کو دکھائی دیتی ہے شبیر ان کو دیکھ کر مسکر آیا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس آتما نے ایک شہطانی جنور کا روپ لے لیا وہ دونوں بہت ڈر گئے اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتے اس شیطان نے اپنے دونوں سینگ ایک ساتھ ہی ان دونوں کے اندر گسیر دی اور ان دونوں کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد وہ شیطانی آتما وہاں سے غائب ہو گئی وہ آتما اس کے باپ کی نہیں بلکہ ایک شیطانی آتما تھی جو خون کی پیاسی تھی اس نے ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی پیاس بجائی دوستو جب قانون قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب سب اچھا ہی ہوگا لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے کسی پر جادو کرنا یا کروانا کفر ہے اور کالا جادو کرنے اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضہ ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو شیطان کے شر اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ